آج ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں یہ جب ملک سٹیبلائیز ہونے لگتا ہے جب اس ملک میں عوام کی زندگی میں بہتری آتی ہے ترقیاتی کام ہونے لگتے ہیں مہنگائی کام ہونے لگتی ہے تو کسی نہ کسی کو اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کونسی ایسی نظر ہے جو اس ملک کو لگ جاتی ہے چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے جس سے ترقی کا جو عمل ہے یا وہ رک جاتا ہے یا وہ ریورس ہو جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ ایٹی ٹو تھاؤزن پہ پہنچی ایٹی ٹو تھاؤزن پہ یہ بلا وجہ نہیں ہوتا یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے مارکٹ میں جس میں لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے ایکانومی میں بہتری آ رہی ہے جس سے چیزوں کے اندر بہتری آ رہی ہے تو اب آپ دیکھیں یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آئے یہ دی سٹیبلائیزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے اس کا دوسرا نام تو سمجھ نہیں آتا ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ انڈ ٹیسٹیڈ انڈ فیلڈ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو تین حکومتیں ملیں تینوں حکومتوں میں ترقی کے نئے ریکارڈ اس نے قائم کیے خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کیے دنیا نے اس کی گواہی دی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو چار سال حکومت ملی اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی چار سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نا اہلی کی ضرورت ہے وہ اس سے بھی بڑے نا اہل تھے آج جو ہمارے حالات ہیں ملک کی ایکانومی کے آج جو ہمارے حالات ہیں عوام کے اوپر جو تکلیفیں آئی ہوئی ہیں یہ اسی چار سال کا نتیجہ ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کو تو نواز شریف نے وہ پروگرام سکسیسفولی ختم کر کے اس کو خدافز کہہ دیا تھا واپس آئی ایم ایف کو لانے والا کون ہے وہ یہ جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوئے اپنے کرموں کی سزا بگت رہے تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا دیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے آئین کیا کہتا ہے آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ کے ان ججز کا دیسیجن کہتا ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں یعنی کہ جو پہلے ایفیڈیوٹ آپ نے جمع کر آیا ہے وہ نہیں ہمارے پسند کا نہیں ہماری پسند کی جماعت کو جوائن کریں گے تو بات بنیں گی میں نے تو اس طرح کی کبھی ایک عمر اتاب اندیال صاحب نے آئین کو ری رائٹ کیا تھا ایک میں نے اب دیکھا ہے کہ آئین اور قانون ایک جماعت کو فیور کرنے کیلئے ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کیلئے جو آج قوم کا مجرم ہے قوم کی جو آج جو تکلیفیں ہیں جو مصیبتیں ہم پر آئین ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام وہ اس کا اس کا ذمہ دار ہے آپ دیکھیں اس کو لانے کیلئے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں میں تو مطلب اکل نہیں مانتی ان فیصلوں کو اکل نہیں مانتی ان چیزوں کو کہ یہ تو ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے ٹری میں رکھ کے پیش کیا ہے ان کو اور ان کو کہا ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں اگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے طریق انصاف کو جوائن کرو مجھے تو انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا اور اس کے لئے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں بڑی آج کہ غیبر پختونخواں میں گیاروان سال ہیں ان کی حکومت کو